السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو اسلام دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں تم پر اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ مقرر کیا ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو پھر دریاء کے جانوروں نے اپنے سر دریاء سے نکالے اور خوشکی کے جانور حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھر میں رہنے والے ہو گئے جیسا کہ بکری کھوڑا اونڈ بیل اور اس طرح کے کافی جانور پالتو بن گئے اور جو آپ کے ہاتھ پھرنے سے نروم ہوئے تو وہ ویشی ہو گئے اور جنگلات میں رہتے ہیں جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ذکر ہوا تھا کہ خطا کی وجہ سے اور رنجو گم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کی تیروی کا روزہ رکھیں جب تیروی کا روزہ رکھا تو جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا پھر چودوی کا روزہ رکھا تو جسم کے دو حصہ سفید ہو گئے پھر پندروی کا روزہ رکھا تو سارا جسم سفید ہو گیا اور پہلے والی حالت میں آ گیا اور پھر ہر ماہ یہ تین روزے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر فرض کر دیئے گئے تھے اور حضرت نو علیہ السلام کی زمانے تک فرض رہے حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے اور روپیہ اشرفی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور سونا چاندی کی قیمتوں میں رواز دیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی سنت سکھائی اور گندم بوئی گئی اور پھر وہ کاتی گئی اور اس کے دانے نکالے پھر چکی پیسی گئی اور آٹا گوند کر روٹی پکا کر کھائی گئی جنت میں تو ہر نعمت بغیر کسی محنت اور بغیر کسی روک ٹوک کے اور ازادی سے میسر تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر طرح کے بیج اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دس گز نمبہ اصا آیا تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت اور شرمنگی اور توبہ کی فکر میں پریشان تھے شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا اور جس جس بیج کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ ضائع ہو گیا اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند رہا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو عرض کیا یا اللہ پاک یہاں پر کوئی تیری تصویح اور تیری تعریف پیان کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی عبادت کا موجود ہے اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بیجا اور بیت المامور کے برابر جہاں خانہ کعبہ موجود ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو ساتوں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی اور اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتروں سے پور کیا اور یہ پتھر لبنان اور کوہ تورسینہ اور کوہ جودی اور کوہ ہرا سے لائے گئے تھے اس بنیاد پر بیت المامور کو نازل فرما کر ٹکایا کہ اس کے ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تواف کرے دوستو تو ہم حضرت آدم علیہ السلام پر جو سیریز بنا رہے ہیں آج اس کا چھٹا پارٹ یہی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا اگلا پارٹ اسی چینل پر شیئر کیا جائے گا دوستو تو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا